اب ہم اس سلسلے کے انیسی مرحلے میں ہم یہ جانیں گے کہ روزہ افتاری کی صحیح دعا کیا ہے یہ بہت سے لوگ روزہ افتاری کی دعائیں بہت طرح کے بیان کرتے ہیں تو آئیے ہم اس کے صحیح دعا کے بارے میں جانتے ہیں کہ روزہ افتاری کی صحیح دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے اللہم اینی لکسومتو وعلی رزککا میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیئے رزق پر افتار کیا یہ اب دعوت کے اندر حدیث آئیوی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار تین سو اٹھاون اس دعا میں یہ لفظ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ کا جوڑ دینا یا اضافہ کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم انہی دعاوں کو اختیار کریں جو صحیح حدیث سے دوسری دلیل ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افتار کرتے تو یہ دعا پڑتے ذہب الزماؤ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَسَبَتَتِ الْعَجِرُ انشاءاللہ کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تر ہو گئی اور روزی کا عجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا اس حدیث کی سندوی حسن ہے اور یہ صحیح عبدعوت کے اندر آئی ہوئی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار چھاسٹھ تو اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں دعا صحیح ہے یہ دونوں دعا کو اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس دعا کے اندر دوسری دعا بیان کی گئی ہے اس دعا کے اندر تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روزی افتار کرنے کے بعد کی دعا ہے لیکن ایسا نہیں کیونکہ اس کے جو معنی مفہوم ہے وہ روزی افتار کرنے کے بعد ہی زیادہ دلالات کرتی ہے لیکن یہ باتیں صحیح نہیں ہے صحیح یہی بات ہے کہ اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے روزی افتار کی ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ دونوں دعا میں سے کوئی ایک دعا روزی کا وقت روزی افتار کرنے کا وقت پڑھ لیں یا پڑھ سکتے ہیں موسیقی